پاکستان کی ایک ایسی اہم سیاسی شخصیت کے ساتھ جیسے آپ نے ٹیلیویشن کی سکرینز پر بہت دیکھا ہے پریس کانفرنسز میں دیکھا اخبارات کے فرنٹ پیجز پر دیکھا لیکن بہت ہی کم ہے کہ کبھی کسی ٹیلیویشن پروگرام شاید ایک ہی ایسا ٹیلیویشن پروگرام ہوگا اس سے پہلے جس میں آپ نے اس اہم شخصیت کو دیکھا اور اس اہم شخصیت کے بارے میں سیاسی بحث بھی بہت ہوتی ہے سوالات بھی بہت رکھتے ہیں اور آج میں عمر میں بہت سے سوالات کے جواب حاصل کرنے کی کوشش کروں گا چاہید آپ نے انتازہ لگایا ہو میں موجود ہوں پاکستان کے سب سے بڑے صوبے پنجاب کے چیف منسٹر جناب سردار عثمان بزدار صاحب کے ساتھ سردار صاحب ای بیری موم ویلکم اون بیہاف آف تی ویورز آف نائنٹی ٹو نیوز آپ نے ہمارے میں بقت نکالا اور میرا سب سے پہلے میں پوچھنا تو آپ سے یہ چاہتا تھا کہ آپ نے اتنا میڈیا کو ایوائیڈ کیوں کیا ہے لیکن کل رات کو ہی آپ نے جو پریس کانفرنس کی ہے قصور کے حوالے سے چنیا کے حوالے سے جہاں جو مجرم تھا جس نے چار بچوں کا قتل کیا اسے پولیس نے گرفتار کیا اس پہ میں آپ کو مبارک بات پیش کرتا ہوں آپ کی ایڈمینسٹریشن کو لیکن کیا ہم یہ سمجھیں کہ آپ کی پولیس کی ایفیشنسی اس واقعے کے بعد بڑھ گئی شکریہ ڈاکر صاحب میرے خیال میں تھوڑا سا میں بیک گراؤنڈ میں اس کے واقعے کے جاؤں زلہ قصور میں یہ تیسرا واقعہ اس کی سمکہ ہوا ہے کہ جو یہ رپورٹ ہوا ہے آپ کو اس سے پہلے حسین والا میں اور اس کے بعد زینب والا کیس ہوا تیسرا جون سے آنورڈ یہ چار بچوں کا جو کیس ہوا ہے یہ آپ کے سامنے ہے اور الحمدللہ بڑی محنت کے بعد کل ہی اس کیس کو ہم نے ٹریس کیا اور ملزم کو پکڑا اور رات ہی ہم نے اس کو اناؤنس کیا اس کی بڑی لمبی ڈیٹیل ہے اس میں ہمارے جو ٹیمیں تھیں جو پلیس انٹیلیجنس ادارے اور ہماری جو تمام کنسرن جو ایجنسیز تھیں انہوں نے بڑی محنت کی ہے اور بڑی سینٹیفک طریقے سے ہم نے اس ملزم کو پکڑا ہے سینٹیفک طریقے سے کیا مطلب ہے جی ڈیفینٹلی اس میں یہ ہے کہ اس کے اندر ہم نے جو ہماری پی ایف ایسے ہے فرنسک سائنس ایجنسی اس میں ہم نے ڈی ای 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 ٹیسٹ کی ہیں اس میں پندرہ سات تیرٹالیس لوگوں کے ڈی ای ای ٹیسٹ ہوئے ہیں اس کے اوپر پچیس کروڑ روپے کا خرچہ آیا ہے اس کے علاوہ باقی جو چیزیں ہیں وہ ان کے علاوہ ہیں اس ایک کیس کے اوپر اس کو آپ کی حکومت کی تھی اہمیتی اس پر پچیس کروڑ روپے کا خرچہ ہوا ہے صرف ڈی ای 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 کے ٹیسٹ پر پچیس کروڑ روپے خرچہ ہوا ہے اس کے بعد میں جب عمرے پہ گیا ہوا تھا واپسی میں آجا اور میں جو خاندان ہے متاثرہ ان کے گھر گیا میں نے وعدہ کیا تھا کہ انشاءاللہ ہم آپ کو انصاف دیں گے اور الحمدللہ ہم نے اپنا وعدہ پورا کیا اور ملجم کو ہم نے ایریسٹ کیا اور سینٹیفک طریقے سے ہم نے اس کو ایریسٹ کیا اچھا بزارت سننے والوں کے ذہن میں ایک سوال پیدا ہو رہا ہوا کہ اس میں تو کوئی شک نہیں کہ آپ کی حکومت نے بہت یہاں پہ کامیابی بھی دکھائی ہے بڑی محنت کی اور بہت خرچہ کیا بہت فوکس تھا لیکن اتنا جرم ہے اتنا زیادہ وائلنس ہے اتنا زیادہ جرائم ہو رہے ہیں پنجاب میں کہ ہر دفعہ تو آپ اتنا خرچہ بھی پنجاب حکومت نہیں کر سکی گی تو اور کیا تدبیر اختیار کر رہے ہیں اور کیا سٹریٹیجی ہے آپ کی جیسے میں اسی واقعے کے سلسلے میں اسی کو میں آگے بڑھاتا ہوں اس کو آپ جیسے ایک قصور کا ایریہ ہے اس کے آپ نے تداروں کیس طرح سے کرنا ہے کہ خدا نہ خواستہ دوبارہ اس قسم کا کوئنسیڈن نہ ہو اس کے لئے ہم سپیشل میئرز لیے رہے ہیں تو ایک تو ہم سیف سٹی جو ہے اس کو پورے قصور ڈسٹک کے اندر اس کو ہم ایکسٹینڈ کرنا چاہتے ہیں وہ ہمارا ہو اور قصور کے اندر ہم نے چائلڈ پروٹیکشن سینٹر اس کا بھی میں نے اعلان کیا ہے وہ بھی کریں گے پھر اس کے بعد اویرنس کمپین ہم سٹارٹ کریں گے جو ہماری سپیشل برانچ ہے اس کی ہم نے پریزنز ہم نے زیادہ رکھی ہے اور انشاءاللہ میں خود وزٹ کروں گا اور مانیٹر کروں گا تاکہ اہندہ سے اس قسم کا واقعات نہ ہوں اور اس کی ہم روکتام کر سکیں اور جو ملزم ہم نے پکڑے ہیں انشاءاللہ اس کو قرار واقعی سزاہ دلوائیں گے اور اس کی ایس کو ایٹی سی کوٹ میں روزانہ کی بنیاد پر اس کا ٹرائل ہوگا اور پراسیکیوٹر جنرل کو سپیشل انٹسٹیکشن میں نے دی ہیں وہ اس کی پیروی کریں گے انشاءاللہ اس کو ہم کیفر ایک کردار تک پہنچائیں گے بزاستر یہ تو خیر بہت بڑی کامی ابھی آپ کی حکومت کی کوئی شک نہیں ہے لیکن ایک عام تاثر ہے کہ جو وفاقی حکومت نے پولیس ریفارنز کے حوالے سے ریکمینڈیشن آپ کی حکومت کی تھی اس پہ آپ کی بیروکرسی اس نے کوئی پراغرس نہیں کیا ایک پروپوزل ہمارے ساتھ شیئر ہوئی ہے اس پروپوزل کے اوپر ہم نے ڈسکس کیا پھر اس پروپوزل کو پولیس کے ساتھ بھی ہم نے شیئر کیا کہ جی وہ بھی دیکھیں کیونکہ سب لوگ ہم سٹیک ہولڈر ہیں تو اس میں اچھی بات یہ ہوگی تاکہ سب لوگ آن بورڈ ہوں ہر کوئی اپنی پروپوزل دے اس میں جو اچھی چیز نکلے گی اس کو ہم امپلیمنٹ کریں گے فوکس ہمارا یہ ہے کہ ہم غریب لوگ کو کس طرح سے ہم انصاف دلا سکتے ہیں جب وہ پولیس کے پاس جائیں تو ان کو کس طرح سے انصاف مل سکتا ہے ان کی ریمیڈی کا کیا طریقہ ہوگا وہ ہم نے دے دی ہیں ان اس کے اوپر انشاءاللہ کمیٹی بھی بنا دی ہے اور جیسے ہی یہ ہماری کمپلیٹ ہوگی ہماری نیگوسیوشن انشاءاللہ پھر ہم اس پر اپنی پروپوزل کے ساتھ پھر ہم امپلیمنٹ کریں گے پھر اس کے بعد جب پرائم منسٹر واپس آئے ہیں امریکہ سے تو دوبارہ آپ تشریف لے گئے اسلامباد آئی جی پی اسلام بھی گئے تھے آپ کے ساتھ تنجاب کے تو وہاں پھر کیا مزید تیہہ ہوا ہے اس پر اسی کی اوپر ہم نے ٹائم لیا اور ابھی اسی کی اوپر سٹیکھولڈرز بیٹھیں گی اپنی ڈسکیشن کریں گی تاکہ ہم سالڈ اور کنکریٹ پروپوزل کے ساتھ آئیں اور پھر اس کے بعد اس پر لیجسلیشن ہو ہر کسی کا رائٹ ہوتا ہے کہ وہ اپنی سجیشن دے پروپوزل دے اچھی پروپوزل جو آ جائے گی انشاءاللہ پھر اس کو امپلیمنٹ کریں گے وہ آپ کے بارے میں ہی ہوئی ہے کہ پولیس یہ کہہ رہی ہے کہ دسٹرک مینجمنٹ ہمیں کنٹرول کرنے کی کوشش کر رہی ہے ڈی ایم جی گروپ جو ہے تو اس میں ایک خب پڑی ہوئی ہے چیف منسٹر کے تو دونوں آ رہا رہا ہے سیویل بیروکریسی ہو یا پولیس ہو یا دونوں چیف منسٹر کے لیے تو ایسی بات نہیں ہے اس نے تو سب کو لے کے چلنا اسی لیے سب کا انپوٹ لینا انپوٹ لے کے پھر انشاءاللہ لیجسلیشن کریں گے انہیں کون سے مہیر ایسے ہیں جو پروپوزل آپ کو ملا ہے وفاقی حکومت سے جس میں ایس ایچو کو ڈرائنگ انڈس برسیوں آفیسر کر دیا انٹرنل ایکاؤنٹیبیلٹی ایکسٹرنل ایکاؤنٹیبیلٹی کی بات ہے کچھ چیزیں ہیں جن کے اوپر کوئی اختلاف ہی نہیں ہے کسی کو بھی نہیں ہے وہ بڑی اچھی چیزیں ہیں تو جہاں پہ ہے چھوٹی موٹی وہ انشاءاللہ دور ہو جائیں گے آپ کو ذاتی طور پر اس میں سے کونسی چیزیں ایسی لگی ہیں کہ آپ سمجھتے ہیں کہ اگر یہ ایمپلیمنٹ ہوں تو واقعی سے بڑا فرق میں خیال میں ابھی ان کو ڈسکلوز نہ کروں تاکہ یہ چیزیں کنکریٹ فار میں آ جائیں تو پھر ہم اوپن بھی کریں گے اور ان کو ایمپلیمنٹ بھی کریں گے تو کب تک آپ سمجھتے ہیں یہ انشاءاللہ بہت جلد ہو جائیں گے یعنی ہم اکتوبر میں ایک سپیکٹ کریں گے ایک سوال جہاں سے ہم شروع کرنا چاہ رہے تھے وہ یہ تھا کہ لوگیں کہتے ہیں کہ شہباز شریف صاحب جو ہیں وہ ظاہریں چھائے ہوئے تھے بہت سپیٹ سے کام ہوتا تھا بہت پروفائل ان کی بلڈ اپ ہو گئی تو جب آپ شہباز شریف صاحب کے بعد آئے تو آپ نے بالکل لو پروفائل رکھی اس کی کیا بجائے ہم کام کرنا چاہتے ہیں ہم یہ اس طرح کی شہبازی مجھے پسند نہیں ہے کہ ہر وقت میں میڈیا پہ آؤں اور چیزوں کو بتاؤں اس طرح سے پھر دوسری بات یہ ہے کہ میں سیکھنا چاہتا تھا میں دیکھنا چاہتا تھا کہ جو گورنمنٹ کی پرفارمنٹس ہے کس طرح سے ہو رہی ہے تاکہ میرے پاس نالج ہو تاکہ میرے پاس کمانڈ ہو دب میں جاؤں بات کروں تو مجھے چیزوں کو پتا ہونا چاہیے تو الحمدللہ ایک سال ہو گیا کافی حد تک میں نے چیزوں کو دیکھ لیا اب جب میں بات کروں میں کسی چیز کو ڈسکس کروں جب پتا ہو اس کا کیونکہ میں پہلی دفعہ ایم پی اے بنا ہوں اور فرس ٹائم پھر آتی میں چیف منسٹر بنا ہوں تو اس لیے یہ چیز یعنی پہلی دفعہ چونکہ آپ کی اتنی بڑی ایکزیکٹیف پوزشن آپ کے پاس آئی پاکستان کا سب سے بڑا صوبہ پنجاب اس کے آپ چیف منسٹر تو یہ دکت تھی پہلے چونکہ ایکسپیرینس نہیں تھا ایکزیکٹیف تو آپ کو شروع میں کوئی رکاوٹ تھی اس کے وجہ سے نہیں مجھے کسی قسم کی رکاوٹ اس میں نظر نہیں آئی چونکہ اس سے پہلے میں دو ٹرم تحصیل نازم بھی رہا کچھ مجھے ایکسپیرینس تھا ایکزیکٹیف کے اور پھر جتنے بھی جو میری یا کورسز وغیرہ ہوتی تھی تو اس میں میں شرکت کرتا تھا تو مجھے کوئی اس قسم کی خاص دکت پیش نہیں آئی ایک سوال جو آپ کے کونوں میں ہے کہ بہت لوگ کہتے ہیں کہ اگر آپ کا اتنا تجربہ نہیں تھا آپ پہلے تحصیل لازم رہے منسٹر نہیں تھے تو عمران خان صاحب جو ہیں انہوں نے کیا آپ سے توقعات وابستہ کھی اور یعنی عمران خان صاحب نے آپ ہی کو کیوں سیلیکٹ کر لیا میرے خیال میں یہ سوال پہلے بھی میرے سے بہت پوچھا گیا ہے کہ تو خان صاحب سے آپ پوچھ سکتے ہیں بٹ میرا یہ خیال ہے چونکہ میرا تعلق ایک بہت ہی پسماندہ علاقے سے ہے اور میں اس علاقے کو ریپریزنٹ کرتا ہوں اور خان صاحب کا فوکس بھی سب سے زیادہ پرو پور پیپل پہ ہے کہ غریب کیوں کس طرح سے ہم ریلیف دے سکتے ہیں اور ان کے مسائل ہم کس طرح سے حل کر سکتے ہیں تو اسی وجہ سے اب ہمارا فوکس بھی عام آدمی ہیں غریب لوگ ہیں کہ ان کی زندگیوں میں ہم کیا تبدیلیاں لاسکتے ہیں اور میری بھی دعا ہے اللہ تعالیٰ میرے سے اس طرح کا کام لے کہ میں کچھ غریبوں کے لیے کر جاؤں یہ میری خواہش ہے وہ ایسا ہے نا کہ غزار صاحب کل میں کسی ڈپرومیٹ سے ملا اسلامباد میں کسی دنر میں تو میں نے ان سے پوچھا کہ پرائیم منسٹر عمران خان کی جو پرفارمنس تھی اقوانم متحدہ جنرل اسمبلی وہ کیسی رہی ہے تو انہوں نے کہا کہ اون ایسکیل اون ایسکیل اون ایسکیل ساڑھے آٹھ فیصد کم از کم ساڑھے آٹھ رہی ہے اور بہت بھرپورتی میں نے کہا اتنی کیوں آپ سامجھتے ہیں تو انہوں نے کہا کہ پرائیم منسٹر عمران خان نے پہلی دفعہ دس برس کے بعد پاکستان کو دنیا کے فورم پہ دنیا کے پلاک فورم پہ رکھ دی ہے اور پاکستان کو ایک آواز دی ہے اور ایون نرندرہ مدی کو انہوں نے دیفنسیو پہ ڈال دی تو جب پرائیم منسٹر عمران خان نے گزشتہ ایک سال میں کسی کو اتنا زیادہ پولیٹیکلی ڈیفینڈ نہیں کیا کیونکہ آپ کے تنقید ہوتی ہے وہ ہمیشہ سٹیپ ان کرتے ہیں آپ کو ڈیفینڈ کرتے ہیں اس لیے پھر ایک سوال آتا ہے کہ بھی اتنا وہ کیا آپ سے اس وقت کیا تو کس حد تک آپ سمجھتے ہیں کہ انہوں نے اتنا آپ کو سپورٹ کیا تو کیا ایکسپیکٹیشن اب تک پوری ہوئی ہیں کیسے یہ سفر چل رہا ہے دیکھیں پنجاب ایک بہت بڑا صوبہ ہے بہت بڑی عبادی ہے اور اس کی بہت بڑی اسمبلی ہے اور اس میں جب تک آپ کے لیڈر کا کانفیڈنس آپ پہ نہ ہو تو آپ کام کس طرح چلا سکتے ہیں تو الحمدللہ انہوں نے بارہا میرے اوپر کانفیڈنس کا اظہار کیا اور اب یہ میرے پہ ہے میری دعا ہے کہ اللہ تعالی مجھے توفیق دے کہ میں ان کے کانفیڈنس پہ پورا اتر سکھوں تو کزشتہ ایک برس میں آگست دو ہزار اٹھارہ سے اب تک تقریباً تیرہ ماہ ہو چکے ہیں ان تیرہ ماہ میں آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آپ کی حکومت کی جو تین چار بڑی بڑی اچیویمنٹس ہیں وہ کیا ہیں آتے ہی سب سے پہلے تو ہم نے جو کی ہے اپنے تمام جو اخراجات ہیں گورنمنٹ کے وہ ہم نے کنٹرول کی ہیں سکسٹی پرسنٹ جو سی ایم آفیس ہے اور سی ایم آوس ہے وہاں سے ہم نے کٹ لگا دیا کہ جو اخراجات ہیں وہ ہم کر سکیں جو شاہی خرچے تھے وہ ہم نے بند کر دیا جو پروٹوکول کا کلچر تھا وہ ہم نے تقریباً کم کر ختم کر دیا اس کے علاوہ ہم نے اسمبلی کے اندر جو قانون سازی ہے وہ ریکارڈ لیجسلیشن ہم نے کی ہے کیوں کہتے ہیں کہ ریکارڈ ہے اس سے پہلے نہیں ہوئی تھی جی بلکل نہیں ہوئی تھی اس سے ابھی ایک سال کے اندر ہم نے جو لیجسلیشن اور سب آڈینیٹ جو لیجسلیشن وہ تقریباً بنتی ہے وہ پچاس کے قریب ہے ہم نے کیا ابھی بھی جو انتیس بلز ہیں وہ اندر اس کے اندر اسمبلی کے اندر ہیں تو میری خیال میں یہ ایک بہت بڑی تبدیلی ہے جو ہم دیکھ سکتے ہیں پچاس ایکٹ پاس کیے ہیں پنجاب اسمبلی میں اس میں سے زیادہ اہم قوم سے ہیں جاب سکتے ہیں اس میں ڈیفرنٹ سیکٹر کیے ہیں اس میں ہیلت ایجوکیشن وارٹر ایکٹ اس میں وارٹر اتیارٹی لوگل گورنمنٹ ویل انیمل ہیلت ڈیفرنٹ ایک لمبی لسٹ ہے جو ہر ڈیپارٹمنٹ میں ہم نے بک کیا اور ان سے پہ لیجسلیشن ہم نے کیے ٹھیک ہے اور جو ہماری کیبنٹ کمیٹیز آن فینانس ہیں آن لیجسلیشن ہیں انہوں نے تو ریکارڈ ڈسپوزل کی ہے ریکارڈ ڈسپوزل کی ہے پنجاب کی ہسٹری میں کبھی اتنے ایجنڈ آئٹم ڈسپوز نہیں کیے جتنے ہم نے کیے اور کیبنٹ کے اٹھارہ میٹنگز ہم نے ایک سال کے اندر کی اور ابھی ڈیموکریٹکلی ہم تمام چیزیں کو رن کرنا چاہتے ہیں پہلے تو یہ تھا کہ فرد واحد کی حکومت ہوتی تھی وہ جو چاہتا تھا وہ کرتا تھا اب اسیمبلی با اختیار ہے اور کیبنٹ فیصلے کرتی ہے کیبنٹ سے ڈسیئن ہوتے ہیں پلٹیکلی ڈیموکریٹکلی جو ڈسیئن ہے وہ ہم کرتے ہیں یہ نہیں ہے کہ اکیلہ ایک آدمی بیٹھ کے تمام ڈسیئن لے رہا ہے کیسے یعنی عام آدمی کو آپ کیسے بتائیں گے کہ پہلے شہباز شریف صاحب کی فرد ہر کسی کو پتا ہے کہ کون کرتا تھا وہ تو کیبنٹ ساری روبر سٹیمپ کی طور پر بیٹھی ہوتی دی اچھا اچھا یہ بتائیں کہ یہ تو صحیح ہے آپ نے کہا کہ ہم نے اپنے خراجات کم کر دی ہیں پروٹوکال کے خرچے کم کر دی ہیں سی ایم آفیس کے خرچہ کم کر دی ہیں لیکن جو عام آپ کا شہری ہے پنجاب سب سے بڑا صوبہ آپ سب سے بڑے صوبے کے چیش منسٹر ہیں وہاں پہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ مہنگائی کا کچھ تو چلے ففاقی حکومت کے اس میں مسئلے مسائر ہیں لیکن جو گندم ہے جو آٹا ہے جو ویجیٹیبل آئل ہے جو گھی ہے جو اشرا خوردوش ہیں کھانے پینے کی وہ بڑی مہنگی ہیں اس پہ کیا کر رہی ہے آپ کے حکومت جس طرح کچھ چیزوں کا تو آپ نے خود ہی ذکر فرما دیا اس کے بعد ہم نے اس پہ کانسٹینٹلی جو ہماری پرائیس کنٹرول کمیٹیز ہیں وہ ہم نے فارم کر دی ہیں انڈیسٹریز ڈیپارٹمنٹ ہمارا لیڈ لیتا ہے اس کے اوپر چودہ سو پرائیس مجیسٹریٹس ہم نے پنجاب کے اندر مقرر کی ہیں مزید اب لوگوں کو انڈکٹ کر رہے ہیں اور ان کو ٹریننگ دے رہے ہیں کہ کس طرح سے آپ نے ان چیزوں کو ہینڈل کرنا ہے تو وہ ریگولرلی اس کی ہم بھی کر ریزلٹس آ رہے ہیں جی کافی اس پہ فائن بھی ہوتی ہیں میں لوگوں کو پکڑا بھی جاتا ہے تو کافی اس پہ فوکس ہے انشاءاللہ اچھا ہی آپ کو چند دنوں کے اندر مزید بہتری نظر آئے گی عزیراعظم سے کیوں اپروول لینا پڑا ہے پنجاب کی کیابنٹری شفل کا اس کی کیا وجہ ہے ٹرائم منسٹر صاحب کا ہمیشہ میرے اوپر کانفیڈنس رہا ہے تو انشاءاللہ جو ہم لوگوں کو ایویلیویٹ کر رہے ہیں اپنے تمام جو منسٹرز ہیں جو ہماری کیابنٹ ہے اس کو ایویلیویٹ کر رہے ہیں یہ کرنے کا مہمہ حق ہے جو لوگ پرفارم کریں گے تو وہ ہمارے ساتھ رہیں گے ہم چینج بھی کریں گے اس کیابنٹری شفل میں صرف رد و بدل ہوگا یہ کچھ لوگوں کی منسٹریاں ختم ہی ہو جائیں گے نہیں یہ تو چیف منسٹر کا پریراغٹیو ہے کہ وہ گا رکھنا چاہے یا ری شفل کرنا چاہے یہ تو دیکھ کے پھر فیصلہ کریں گے گولز کیا ہوں گے کیابنٹری شفل سے میں دیکھ رہا تھا آج یہ اخبار میں تھا کہ کیا یہ کیابنٹری شفل سے حالات میں کوئی بہتری ہو جائے گی جی پرفارمنس آدم گورنمنٹ لوگوں کو ہم ڈیلیور کریں جو ہمیں ٹاسک ہے جو ہماری ڈیوٹی ہے جو ہمیں ایسائن ہے ہم اس کو کمپلیٹ کریں جس مقصد کے لیے ہم آئے ہیں ہم وہ اپنا مقصد پورا کریں پھر کوئی اس کام نہیں کرنا چاہتا تو پھر اس کو عہدے پر رہنے کا حق نہیں ہے آجہ عثمان صاحب کہ آپ جس طرح سے بتا رہے ہیں کہ گورننس کے حالے سے بہت کام ہوا کانون سازی ہوئی لیجسلیشن ہوئی پچاس ایکٹ جو ہیں وہ پاس ہوئے ہیں سیکنڈری لیجسلیشن ہوئی اخراجات کم ہوئے یہ کیا وجہ ہے کہ میڈیا کے اندر مسلسل ایک تاثر ہے کہ گورننس کبزور ہو گئی ہے کوئی مجھے ڈیپلومیٹی کہہ رہے تھے کہ جی عثمان بزار صاحب سے پوچھیں کہ پہلے تو پنجاب سپیڈ میں مشہور تھا اب سلونس میں ان چیزیں سلو سلو ہو رہی یہ جو تاثر ہے گری غلط ہے تو اس کو بدلنے کے لیے کیا کرنا ہے کہ کیا کریں گے آپ اصل میں جو پنجاب کا کلچر ہے یہ بڑا ڈیفرنٹ کلچر ہے کبھی اس طرح کا کوئی چیف منسٹر نہیں آیا کہ اس نے جو پس ماندہ علاقے سے ہو اور جو ڈیلیور کرنا چاہتا ہو جو کامن آدمی ہو تو اس طرح کا لوگوں کا مزاج ابھی تک نہیں بنا وہ پہلی دفعہ دیکھ رہے ہیں کہ جب چیف منسٹر لوگوں سے ملتا ہے ان کے درمیان جاتا ہے ان سے بات کرتا ہے ان کے مسائل سنتا ہے ان کے ہل کرتا ہے تو وہ حیران ہوتے ہیں کہ یہ کیا کر رہے ہیں آپ تو اس میں لوگوں کو انشاءاللہ اچھی تبدیلی نظر آئے گی اور یہ ان کے لیے نئی چیز ہے پہلی دفعہ ہسٹری میں پاکستان کی اس طرح سے ہو رہا ہے پنجاب میں سپیشلی جب آپ نے پس ماندہ کرے ہم ذکر بہت کرتے ہیں آپ کا خود پس ماندہ علاقے سے تعلق ڈی جی خان سے تعلق ڈی جی خان میں ایک سال میں کیا تبدیلی آئی ہے ساؤس پنجاب میں کیا تبدیلی آئی ہے کومنڈ آگر صاحب دعوت دیتا ہوں آپ میرے ساتھ ڈی جی خان چلیں اور دیکھیں اور وہاں کے لوگوں سے پوچھیں کہ ایک سال کے اندر میں نے کیا کیا جب میں پہلی دفعہ گیا تو پھر وہاں میں نے سپیش کیا میں نے ایک سب پندرہ پراجیکٹس نونس کیے الحمدللہ ایک سب پندرہ کی اوپر امپلیمنٹیشن سٹارٹ ہے ان کے اوپر ہو رہی ہے اور یہ کنیریز میں ہے جی ڈیفرنٹ سیکٹر تمام جتنے بھی سیکٹر ہیں ہیلتھ ایجوکیشن ایڈسٹریز ڈیولپمنٹ مطلب ایک سب پندرہ پراجیکٹس ہیں اور ایک سب پندرہ کے اوپر کام ہو رہا ہے کچھ پہ کمپلیٹ ہو گیا اور کچھ پہ کام جا رہی ہے ڈی جی خان کے اندر ابھی جو ایک روڈ تھا ہمارا ملتان مزافرگڑ مزافرگڑ ٹو ڈیرہ غازی خان وہ کمپلیٹ ہو گئی ہے ڈی جی خان میں انسٹیٹیوٹ آف کارڈیالوجی کی انشاءاللہ ہم سنگی بنیاد رکھنے والے ہیں میرچا کریازم رند یونسٹی وہاں پہ اسٹیبلیش ہو گئی ہے اور غازی خان یونسٹی کے لیے ڈیوڑ بلین روپی ہم نے ایلوکیٹ کر دی ہیں اور وہاں پہ جو ہماری تحصیل ہے تانسہ شریف اس کے لیے ہم نے ڈیفرنٹ اپنا پیکیج دیا ہے روڈ کا دیا ہے وہاں پہ پارکس ڈیویلپ ہو رہی ہیں اور جو کوہس لیمان کا ایریہ ہے اس کے اندر ہم نے ڈیویلپمنٹ کیا ہے ریکروٹمنٹس ابھی انشاءاللہ کر رہے ہیں ٹورزم کو ہم پروموٹ کر رہے ہیں وہاں پہ اور ڈیفرنٹ سیکٹر میں بہت کام ہو رہا ہے وہاں الحمدللہ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ ساؤت پنجاب کو ڈیویلپ کر رہے ہیں اللہ اور اگنور ہو رہا ہے بلکہ نہیں ساؤت پنجاب کے ساتھ جس کی آپ بات کر رہے ہیں یہ پہلی دفعہ ہو رہا ہے کہ ساؤت پنجاب کو 35% بجٹ ہم نے الوکیٹ کیا ہے اور اس کو ہم نے رنگ فینس کیا ہے رنگ فینس یہ ہے کہ کابنٹ نے اس کو رنگ فینس کیا ہے کہ وہ پیسے دوبارہ الوکیٹ نہیں ہوں گے کسی جگہ کسی دوسرے پراجیکٹ کے لیے ٹھیک ہے تو وہ وہیں پہ خارج ہوں گے ساؤت پنجاب میں ہوں گے ٹھیک ہے پہلے یہ ہوتا تھا الوکیٹ تو 30% 25% کر دیا جاتا بٹ اس کو الوکیٹ کر کے اس کی ریلیزز جو ہوتی تھیں اس کو ریمبرس کر لیتے ہیں ریمبرس کر کے سترہ پرسن بہرہ پرسن اس کو ریمبرس کر کے لاہور لے آتے تھے اب نہیں ہوگا اب کابنٹ نے اس کی عبرورتی ہے بوسار صاحب آپ نے کہا یہ جو اپنے یونیورسٹی ہیں گرمائی ہیں چھے میرا خلاف نے پہلے بھی ذکر کیا تھا یہ سب ساؤت پنجاب میں ہیں کچھ ٹیکنیکل یونیورسٹی ہیں ووکیشنل ٹرینگی جی ووکیشنل اور کچھ ہیں جنرل یونیورسٹی وہ پورے پنجاب کے اندر انشاءاللہ ہیں ان کے ہر علاقے کے اندر یونیورسٹی بلکہ ہمارا ایک تو ہمارا ایم ہے کہ ہر ڈسٹرک کے اندر ہم ایک یونیورسٹی بنائیں انجاب کے ہر ڈسٹرک کے اندر ہم ایک یونیورسٹی بنائیں یہ ہمارا ایم ہے انشاءاللہ ہم اس کو اپنے ٹارگٹ کو اچیو کریں گے اچھا میں نے کی پہلے بھی پڑھا اور سنا کہ آپ ہر ڈسٹرک میں یونیورسٹی بنانا چاہتے ہیں کہ ایسا تنہا ہو کہ پنجاب حکومت یونیورسٹیوں پہ یعنی ٹاپ لیبل پہ زیادہ خرچہ اپنے ویسورسز خرچ کر لیں اور جو پرائمری ایڈوکیشن ہے جو سیکنڈری ایڈوکیشن ہے اور جو وکیشنل ٹریننگ ہے ہونرد ہے وہ اگنور ہو جائیں نہیں بلکل ہی نہیں تو پھر وکیشنل پہ کیا کر رہے ہیں جو ہماری پرائمری ایڈوکیشن ہے اس کے اندر ہم نے اس دفعہ ای ٹرانسفر کیا ہے اور اس میں ایوننگ کلاسز ایوننگ کلاسز سٹارٹ کے ہیں جس میں اس ٹیم سترہ پرسنٹ سترہ ہزار لوگ بچے اس میں سکولوں میں پڑھ رہے ہیں اور اس میں مزے کی بات یہ ہے کہ پچیس پرسنٹ بچیاں ہیں فی میلز ہیں جو ان کی کلاسز سٹارٹ ہو گئی ہیں آپ لاہور کو ہی لیں لاہور کے اندر دھائی لاکھ بچے سکول میں نہیں جاتے لاہور سٹی کے اندر ایک سا سکول انشاءاللہ ہم کھول رہے ہیں کہ لاہور کے اندر ان دھائی لاکھ بچوں کو کیٹر کریں گے اور تس انشاءاللہ موبائل جو سکول ہوں گے وہ بھی ہم سسٹم کے اندر انڈکٹ کر رہے ہیں اچھا میں ایک بریک لے لوں ناظرین ایک بریک لیتے ہیں اور بریک کے بعد کوئی تھوڑا واپس سیاست کی طرف بھی آتے ہیں آفٹر دو بریک ناظرین ویلکم بیک میں موجود ہوں پنجاب کے چیف منسٹر جناب سردار عثمان بزدار صاحب کے ساتھ بہت کم عثمان بزدار صاحب نے ٹیلی ویژن پروگرامز میں پاٹسپیشن کی ہے غالباً گزشتہ ایک برس کا یہ دوسرا ہی پروگرام ہے جہاں کسی ٹیلی ویژن اینکر کے ساتھ چیف منسٹر پنجاب اس وقت بیٹے ہوئے ہیں بات کا دوبارہ آغاز کرتے ہیں لیکن عثمان بزدار صاحب ہیلتھ میں آپ نے آپ نے بات کر دی آپ نے ایک خاصی بات کی اس کے حوالے سے لیکن ڈینگی کا جو ایک کرائیسس ہے اس کے بارے میں اخبارات لکھ رہے ہیں اداریہ چھپ رہے ہیں کہ دو ہزار گہرہ میں جب یہ کرائیسس اٹھا اس کے بعد دوزار بارہ تیرہ چودہ پندرہ سولہ سترہ اٹھارہ میں اس شدت سے ڈینگی کے مچھر کو تباہی مچانے کا موقع نہیں ملا اس سے لوگوں کے ذہن میں یہی آ رہا ہے جو کمسکا میڈیا میں کہ جو احتیاطی تدبیر کرنی تھی اس سیزن کے اس اٹیک سیزن سے پہلے وہ سپری نہیں ہوا وہ تدبیر نہیں دیکھیں جی یہ پہلی دفعہ ڈینگی کا اٹیک نہیں ہو رہا پاکستان کے اندر نہیں اس سے پہلے بھی یہ سلسلہ چلتا رہا اور جو ہماری ایسو پیز ہیں وہ اسی طرح سے چلتی رہی ہیں ہم نے پراپرلی میٹنگز کی ہیں سی ایم آفیس میں کی ہیں سی ایس آفیس میں کی ہیں ہیلتھ ڈپارٹمنٹ نے کی ہیں اس کے بعد یہ جو سال ہے یہ ڈینگی کا سپائی کیے رہے ہیں ہر چار سال کے بعد اس میں شدت آتی ہے اچھا یہ وہی سال ہے اس سال اس میں شدت آئی ہے اس میں کچھ علاقوں میں کچھ ایریاز میں جہاں پہ کم ہی ہوئی ہے تو وہاں پہ ہم نے ایڈمیسٹریٹیو ایکشن بھی لے لی ہیں ہم نے کچھ لوگوں کو نکالا بھی ہے اسی ایسو کی اوپر آپ نے جو ڈی سی لاہور کو بھی نکال دیا اور پراول پنڈی کو بھی اسی لیے نکالا ہے ہم نے اچھا جی تو ہم نے ایکشن بھی لیا ایڈمیسٹریٹیو ایکشن بھی اس کے علاوہ بھی کچھ جو چیزیں تھیں ہٹ تو ہوئے آپ جا کے سپٹمبر میں آگست سپٹمبر تو اس کے دو تین مہینے پہلے جو بریڈنگ سیزن تھا اس میں آپ کی انتظامیہ نے شاید سپری نہیں کی بیسیکلی یہ جو رول ہے یہ ڈیپٹی کمیشنر کا ہے اس میں فوکل پرسن ڈیپٹی کمیشنر ہوتا ہے پھر ہیلتھ ڈپارٹمنٹ ہوتا ہے ہم نے ریگولر میٹنگ کی ہیں پھر جہاں پہ ہمیں کمی نظر آئی اور ہم نے ایکشن بھی کیا ایڈمسٹریٹیو ایکشن کی ہے چونکہ سپائی کیا رہے اس سال تو الٹی میٹلی اس میں تھوڑا سا راول پنڈی میں کچھ پرابلم زیادہ آئی ہے اور پھر میں نے خود ایکشن کیا میں خود پنڈی کیا ہوں اور دوسرے ڈوینز میں اور دوسرے ڈسٹکس میں میں جا رہا ہوں باقیدہ اس کی میں وارڈز میں جاتا ہوں اور ابھی جو راول پنڈی کے اندر ہم نے سپیشل موبائل یونٹس ہم نے وہاں پہ ڈیپیوٹ کی ہیں اور ٹیسٹ جتنے بھی ہیں ڈینگی کے ہسپیٹرز کے اندر فریق کی ہیں اور جو پرائیویٹ میڈیکل ٹیسٹ ہیں جو لیوارٹریز کے اندر ان کو بھی ہم نے سبسیڈائز کر دیا ہے اس کی پوری ایس او پی ایک ہزار ڈاکٹر جو ہے وہ ہم ریکروٹ کر رہے ہیں نرسز کر رہے ہیں اور ان کو سپیشل پیکج دے رہے ہیں جو یہ ڈیوٹی پرفارم کر رہے ہیں یہ بڑی سپیشلائز ڈیوٹی ہے ٹی وی پروگرامز کا کہہ ہے آج کل کے زمانے میں کہ یہ یوٹیوب کی ورہ سے رہ جاتے ہیں جو بھی آپ کہتے ہیں وہ ریکارڈ ہو جاتا ہے تو اب بھی ہم کیا ہمیں آپ اتمنان دلا سکتے ہیں کہ اب جو اگلے آنے والا سیزن ہوگا اس سال بہت پہلے سے پنجاب حکومتیان ہوگی اور ڈینگی کے مچھر کا حملہ ہی نہیں ہو پائے گا انشاءاللہ انشاءاللہ پوری ایس او پیز ہم فالو کریں گے اور اس پہ جتنے میئرز جو ہم بلکہ ابھی تو ریسرچ کی طرف بھی جا رہے ہیں کہ یہ کیوں اس کا کس طرح سے ہم اس کو ختم کر سکتے ہیں اس پہ ریسرچ بھی کی جائے کہ ڈینگی کے مچھر ہی کو کسی طرح سے بانج بنا دیا جائے وہ میں نے دیکھا ہے اس پہ اس پہ بھی کام ہو رہا ہے اس پہ بھی ہو رہا ہے انشاءاللہ تو ہسپیٹلز کا میں دیکھ رہا تھا ہے کہ آپ نے کہیں کہا کہ ہم نے نو ہسپیٹلز پہلی دفعہ ہے کہ نو ہسپیٹلز نئے بن رہے ہیں تو یہ کس قسم کے ہسپیٹلز ہیں یہ کہاں بن رہے ہیں ہیلتھ کے اوپر ہم نے بہت زیادہ فوکس کیا ہوا ہے ہم نے 37% بجٹ جو ہے اس دفعہ ہیلتھ کا ہم نے انعارز کیا ہے پہلی دفعہ اور اس میں ہم نئے ہسپیٹلز بھی بنا رہے ہیں جو ابھی سپیشلی پانچ جو ہیں مدر اینڈ چائل ہسپیٹل ہم اسٹیبلش کر رہے ہیں اور مختلف ڈسٹرکس کے اندر پجاب کے اور اس میں کچھ نئے ہسپیٹلز بھی ہم بنا رہے ہیں ڈی جی خان میں انسٹیٹیوٹ کارڈیالوجی بنا رہے ہیں ملتان میں نشتہ ٹو بنا رہے ہیں رحمیار خان میں شیخ زید ٹو بنا رہے ہیں ملتان میں نشتہ ٹو بنا رہے ہیں اس کی گراؤنڈ بریکنگ بھی میں نے کی ہے انشاءاللہ ابھی ڈی جی خان انسٹیٹیوٹ آف کارڈیالوجی کا اسی مینے میں گراؤنڈ بریکنگ انشاءاللہ ہم کریں گے پانچ مادر اینڈ چائل ہسپیٹل ہوں گے اٹاک میاں والی لیا بکھر راجنپور میں وہ ہم کریں گے اور اس کے بعد انشاءاللہ اسی سال کے اندر اسی فنانچلیئر کے اندر ایک سو جو ٹی ایچ کیوز ہیں ان کی امرجنسیز کو ریویمپ کریں گے اور ان کو ٹراما سینٹر میں ہم تبدیل کریں گے پجاب کے اندر اچھا نشتر ہسپیٹل تو ایک بہت بڑا ترشری کیئر ہسپیٹل میں خود ملتان میں میں نے پہلے دو تین سال پڑھا میڈیک کالج میں لیکن آپ کی تو پالسی یہ تھی کہ ابھی اب ترشری کیئر نہیں بنائیں گے بیسک میں سن رہا تھا آپ کو کہ آپ کہہ رہے تھے کہ ہم سپیشلائز اتنے نہیں بنانا چاہ رہے ہسپیٹل ہم بنیادی ہوئی جہاں پہ ضرورت ہوگی اب جو نشتر ہسپیٹل ہے سترہ سو بیٹڈ ہے ابھی پچیس چھبیس سو کی کافیسٹی پہ چل رہی ہے بہت زیادہ ضرورت ہے وہاں پہ کرنے کی تو نشتر ٹو بنانا بہت ضروری تھا تو اسی لیے ہم اس کو بنا رہے ہیں آپ دیکھیں کہ انیس سو بیانوے کے بعد کوئی میجر ہسپیٹل پنجاب کے اندر نہیں بنا یونٹس تو بنائے گئے بات میجر ہسپیٹل ہے وہ نہیں بنائے گئے اس ایک سال کے اندر ہم نے نو ہزار بیڈ اس سسٹم کے اندر انڈیکٹ کیے نو ہزار بیڈ اس سسٹم کے اندر ایک سال کے اندر ساؤت پنجاب کی جب ہم بات کرتے ہیں ملتان کی بات کرتے ہیں ڈی جی خان کی بات کرتے ہیں تو لوگوں کو یاد ہے کہ صوبہ پنجاب ساؤت پنجاب بنانے کے حوالے سے ایک پارٹی بنی تھی اس پارٹی کے غالبا آپ بھی ممبر بنے تھے پھر وہ گروپ آ گیا پی ٹی آئی میں شامل ہو گیا اس پہ کیا پروگرس کی آپ نے ساؤت پنجاب سوبے کے حوالے سے جو آپ نے کمیٹمنٹ کی تھی اس سلسلے میں جو ایڈمیسٹریٹیولی میئر تھے وہ ہم نے سارے لے لی ہیں اس دفعہ آپ نے بجٹ کے اندر تین بلین ساؤت پنجاب سیکٹیریٹ کے لیے الوگیٹ کر دی ہیں ایڈمیسٹریٹیولی جو ایڈیشنل چیف سیکٹری اور ایڈیشنل آئی جی پولیس کی جو پوسٹ نہیں دی اور سپیشل سیکٹریز کی وہ ہم نے کریئٹ کی ہیں اور اپنے ایس اوپیز ہم نے کمپلیٹلی فالو کی گئی ہیں اب صرف پولیٹیکل ڈیسیئن لینا ہے کہ وہ ہم نے اس کو ہیڈکوارٹر کہاں پہ رکھنا ہے وہ ڈیسیئن ہم نے لینا ہے یعنی نیا سوبے کا ہیڈکوارٹر کر رہا ہے یعنی نیا سوبہ پہلے بنے گا تو صحیح جی اس کے لیے جو ریسورسز ہیں وہ تو ہم نے ایلوکیٹ کر دی ہیں اب اس کی ہیڈکوارٹر کے لیے ڈیسیئن پولیٹیکل ڈیسیئن ہے وہ ہم نے لینا ہے جب کنسنسز کر لیں گے تو پھر انشاءاللہ اس کے راستے میں رکاوٹ کیا ہے وہ کنسنسز کریئٹ ہونا ہے ابھی لوگ یہ کہتے ہیں نا کہ تو آپ کی نالیج میں ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ چونکہ صورتحال ہے ایسی ہے سیاست کی کہ اگر نیا سوبہ بنے گا تو پھر آپ اس سوبے کے چیف منسٹر بنیں گے اور یہاں آپ پر پی ایم ایلن کی حکومت ہو جائے گی ابھی ٹو تھرڈ میں جار ٹی وی تو نہیں ہے نا ہمارے پاس اور جو پی ایم ایلن والے آپ وہ جو شہباز شریف صاحب کا جو گروپ ہے جی 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 جو وہ کر رہے ہیں وہ تو شرارت کر رہے ہیں نا کہ ہر ٹوی ایلن کو تو سوبہ نہیں بنایا جا سکتا اچھا ابو یہ مطالبہ کر رہا ہے جی صاحب نے شروع کیا تھا دو اپنی حکومت میں سیکنڈ ڈا میں خاص کرتی اس پہ آپ کیا پروگرس دیکھیں جو پنجاب ہے یہ اگری کلچر کا صوبہ ہے زرارت کا ہے اور اس میں زیادہ لوگ زرارت سے وابستہ ہیں اور ان کو لینڈ ریکارڈ سے زیادہ واسطہ پڑتا ہے پنجاب کے اندر ہمارے ایک سو پچاس کے قریب لینڈ ریکارڈ سنٹر ہیں جو کمپیوٹرائز ہو گئے ہیں دیہاتو میں کیونکہ شہروں کو تو ابھی کمپیوٹرائز نہیں کیا ان کو بھی ہم انشاءاللہ کمپیوٹرائز کرنے والے ہیں وہ ایک ہم پراجیکٹ لا رہے ہیں اب جو جو سنٹرز ہمارے بنے ہوئے ہیں اب وہاں پہ جب لوگ جاتے ہیں ان کو بہت تکلیف ہوتی ہے اتنا رش ہوتا ہے اتنا ان پہ اوپر لوڈ ہے کہ وہ پوری اپنی پرفارمنٹس پہ نہیں آ رہے ہیں تو اس کے لیے ہم انشاءاللہ اس سال کے دسمبر تک ایک سو پندرہ نئے سنٹر ہم بنا رہے ہیں پنجاب کے اندر ایک سو پندرہ نئے سنٹر بنا رہے ہیں اور پچیس جو ہیں موبائل وینڈز وہ اس سسٹم میں انڈیکٹ کریں گے جو کہ جائیں گے پھریں گے موبائل ہوں گی مختلف دیہاتو میں اور وہاں پہ لوگوں کو جو فسیلیٹی ہے وہ دیں گی اور ٹوٹل آٹھ سو قانون گوئیاں ہیں پنجاب کے اندر ہمارا جو پلان ہے کہ ہم ہر قانون گوئی کی حد تک جائیں اور وہاں پہ ایک لینٹر کار سنٹر بنا ہے یہ تو ہوگیا سٹرکچر کوئی امپروف کرنا نہیں یہ تو ہو رہا ہے اس دسمبر میں امپلیمنٹ ہوگا اس دسمبر میں انشاءاللہ ماشاءاللہ لیکن ایک جو وہ شکایت ہے ابھی میرے ایک جاننے والے وہ نیو یورک میں ہیں ان کے والدان کی ڈیتھ ہو گئی یہ دونوں بھائی یہاں پہ آئے ہوئے تھے وہ غالباً کچھ پٹواریوں کو کوئی ایک کروڑ اپیروں نے بتایا کہ وہ کھلا چکے ہیں لیکن وہ مام باپ کی ڈیتھ ہو گئی ہے کوئی اور کلیمنٹ بھی نہیں ہے کوئی بہن بھی نہیں ان کی وہ ان کے نام وہ ٹرانسلی نہیں ہونے دے رہے مطلب اتنی ایک 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 سپارٹیشن ہے اور اس طرح کے سینٹرو واقعات آپ کے کانوں میں آپ کے سیکریٹریز کے آپ کی انتظام گائی کے کانوں میں کیا کر رہے ہیں اس کے دو آسپیکٹ ہیں ایک تو یہ پٹواری کلچر ہے اور دوسرا آپ اوورسیز کا ذکر کر رہے ہیں دو چیزیں ہو گئے اب پہلے آتے ہیں اس پہ لینڈ ری فارم اس کے اوپر اس میں پنجاب کیونٹ نے لینڈ ری فارم پالیسی اپروو کر دی ہے اب پنجاب کی اس سے پٹواری کو کیا فرق پڑے گا ایک پہلے اس پہ آو نا اس پہ کمپلیٹ کروں لینڈ ری فارم جو پالیسی ہے وہ بنا دی ہے جتنی ہماری پنجاب کی زمین ہے سرکار کی اس کی پالیسی بن گئی ہے کہ اس کی جس نے اس پرپس کے لیے اس کو یوز کرنا ہے اس کی تمام چیزیں لکھ پڑ کے اب ہوں گی اس میں کوئی یہ نہیں ہوگا کہ مجھے یہ پریاگٹیو ہوگا کہ میں کسی کو دے دوں یا کچھ کروں اس کی پوری جو پروسیجر ہے وہ فالو ہوگا اور وہ لکھ پڑ میں آ گئی ہے اب تفصیلا اس کی ایک لمبی ڈیٹیل ہے وہ پالیسی پنجاب کیونٹ نے اپروو کر دی ہے دوسرا جو پٹواری ہے اس کو ہم نام چینج کر رہے ہیں اور اس کے اندر پٹواری کا نام بھی چینج کر رہے ہیں اس کو بلی کھبر دے رہے ہیں آپ اس کو ویلیج آفیسر بنائیں گے اور اس کا گریڈ ہم چینج کریں گے اور اس کا کیڈر ہم چینج کریں گے اس سے اس کے کیریکٹر بھی بھی فرق پڑ دایا گا پہلے یہ تا کہ تحصیل سے آپ باہر ٹرانسفر نہیں کر سکتے تھے پٹواری کو within تحصیل اس نے رہنا تھا اب اس کو ڈوین لیول تک ہم لے کے جا رہے ہیں اس کو تھوڑا سا سرویس سٹرکچر اس کو برادر کر رہے ہیں تاکہ چیزیں بہتر ہوں اس سے سمجھتے ہیں کہ کلچر میں بھی فرق پڑھ جائے ہیں جی ایک آدمی اگر چار سال تک ایک ہی علاقے میں لگا رہے گا تو اس کی تو ریلیشن ڈیوالپ ہو جائے گی وہاں پہ لوگوں پر ساتھ ابھی میں ایک فیملی کو جانتا ہوں جن کی کچھ زمینیں سرگودہ یہ فیصلہ باد میں ہیں میر پور سے ان کا تعلق ہے خود وہ باہر رہتے تھے پھر ان کو کوئی پتا چلا فورن آفیس بلکہ فورن آفیس نے ایک ایف آئی ایر دریش کرائی کہ کچھ لوگ جالی کاغذات بنا کے ان کی جو زمین تھی فیصلہ باد کے سرگودہ میں اس پر قبضہ کرنے کی کوشش کر رہے تھے ابھی تک وہ پولیس کے سامنے معاملہ چل رہے ہیں حکومتیں کہتی تو بہت ہیں ایکسپیٹس کو لیکن جو مسئلے ایکسپیٹس کے بڑے سیریس ہیں جی ڈیفینیٹلی کیونکہ ہمارے جو لوگ ہیں جو باہر رہتے ہیں ان کو یہاں پاکستان کے اندر بہت زیادہ پرابلم ہوتی ہیں اور ان کے جو ایشیوز ہوتے ہیں ان کے لیے ایک چیف منسٹر آفیس کے اندر ایک آور سیز کمیشن اسٹیبلشت ہے اور وہ اپنے جو کمپلینٹس ہیں یہاں ریجسٹر کرواتے ہیں اور ان کے اوپر پھر جاب گورنٹ ایکشن لیتی ہے جو ان کی اینڈ پہ ہوتی ہیں آپ کو سنکے بڑی خوشی ہوگی کہ جو پچھلے دور میں تھا ان کی جو ڈسپوزل تھی سنتیس پرسنٹ تھی ابھی سنتالیس پرسنٹ ہماری اوورسیز کی ڈسپوزل ہوگئی ہے پانچ بلین کی ہم نے جو ان کی جو جو ایشیوز تھے ان کے ہم نے سیٹل کروائے جو پانچ بلین پانچ ارب روپے کے اوورسیز کمیشن نے کروائے اس کے بعد ابھی جو پرنسپل سیٹ ہے لاہور کی یہاں پہ تین جو ہیں بنچز وہ ڈیڈیکیٹ ہیں اوورسیز کے لیے اور اس کے بعد ہر ڈسٹک کے اندر ایک سیول کورٹ جو ہے وہ ڈیڈیکیٹڈ ہے اوورسیز کے لیے بریک سے پر ایک آخری کوئشن آپ سی ایم پنجاب ہیں پاکستان کا سب سے بڑا صوبہ بارہ کٹرولو گیاں رہتے ہیں کوئی ایسی ہاٹ لائن کوئی ایسا آفیس آپ نہیں قائم کر سکتے جہاں جب ایک ایک سپیٹ کے ساتھ فراڈ ہو اس کی زمین پر کوئی قبضہ کر لے تو سیدھا وہ ون ونڈو آپریشن وہاں پہنچے اوورسیز کمیشن ہے سی ایم کمپلینٹ سیل ہے سی ایم سیٹیزن پورٹل ہے تو ان پہ آپ کمپلینٹ کریں اور آپ کو انشاءاللہ ریلیف ملے گا ایک بریک میں لے لوں ناظرین چیف منسٹر پنجاب کے کہتے ہیں کہ جو چیف منسٹر کمپلینٹس آفیس ہے جو کمیشن ہے یہاں پہ کمپلینٹ کر سکتے ہیں میں چاہوں گا کہ وہ تاریکین وطن جنہیں زمینوں کا بہت مسئلہ ہے وہ اس کو ٹیسٹ کریں جب اسے ٹیسٹ کریں گے تو ہمیں پتا چلے گا کہ اس سسٹم جو ہے وہ کتنا ایفیکٹیو ایک بریک لیتے ہیں اور بریک کے بعد کچھ اور سوالات بات کرتے ہیں چیف منسٹر پنجاب سے آفٹر بریک ناظرین بیلکم بیک میں موجود ہوں پنجاب کے چیف منسٹر جناب سردار عثمان مزدار صاحب کے ساتھ اور بات کو ہم آگے بڑھاتے ہیں سر صاحب وزیر عظم نے یہ اعلان کر دیا ہے کہ ہم دس عرب درخت لگائیں گے اس میں سے تو بہت زیادہ پنجاب کو لگانے پڑیں گے آپ کیا کر رہے ہیں اس میں انشاءاللہ پانچ سال کے اندر پچاس کروڑ پودے ہم درخت لگائیں گے انشاءاللہ پنجاب کے اندر تو ابھی ایک سال میں کتنا لگائیں ایک سال میں پینسٹھ لاک پودے ہم نے لگا دی ہیں درخت لگا دی ہیں پلانٹیشن ہم نے کیا پنجاب کے اندر تو پچاس کروڑ تک آپ اس کو کیسے لے کر جائیں گے تو بہت بڑا ٹارکٹ ہے انشاءاللہ اچیو کریں گے اس کو کیونکہ جو لینڈز ہم ریٹریو کر رہے ہیں کیونکہ آپ کو پتہ ہے ایک انٹی انکروچمنٹ ڈرائیو ہم نے چلائی ہے پنجاب گورنمنٹ نے بلکہ پورے پاکستان میں چلی ہے اور اس میں ہم نے بہت زیادہ چار سو ارب روپے کی زمین جو ہے نا ہم نے ریٹریو کیا ہے لوگوں سے اور کسی کو بغیر کسی نقصان دیئے کوئی بغیر ایک گولی چلائے ہم نے چار سو بلین کی زمین ریٹریو کیا ہے یہ ایک بہت بڑی اچیومنٹ ہے جو پنجاب گورنمنٹ کی ہے تو اس لیڈ کو ہم یوٹیلائز کریں گے تو اس کے لئے جو نہروں کے کنارے ہیں جو سڑکیں ہیں جو ووٹرو ویڈ ہیں جو ہائی ویڈ ہیں ان کے اوپر بھی لگائیں گے چھوٹا چھوٹا جنگل جی جنگل بھی لگائیں گے پلانٹیشن ہوگی انشاءاللہ اس ٹارگٹ کو ہم میٹ کریں گے سوئی ہم آپ سے دوبارہ پھر ہمیں ایک سال کے بعد یہ پوچھیں گے کیونکہ آپ نے کہہ دیا یہ یوٹیوب پر یہ جتنے ہمارے لگئے ہیں ان کو بھی آپ چیک کریں دیکھیں اندی گراؤنڈ آئیں کی نہیں اچھا یہ ایک بڑی عجیب بات ہے کہ ساری جو ٹورزم کی بات ہو رہی ہے سیاحت کی جو بات ہو رہی ہے وہ ساری کے پی کے حوالے سے ہو رہی ہے اس پہ کیا انیشیٹیف کیا لے رہے ہیں انیشیٹیف ہم لے رہے ہیں ابھی پہلے تو صرف مری ہی ڈیویلپ تھا جو لوگ بچارے جاتے تھے وہاں پہ کوئی اور سائٹ یہاں پہ پنجاب میں نہیں تھا ابھی ہم نے مختلف سائٹس ہم ڈیویلپ کر رہے ہیں سپیشلی ساؤتھ میں جو ڈیفرنٹ ایریاز ہیں وہ ہم ایکسپلور کر رہے ہیں اور وہاں پہ فسائریٹیشن پہنچائیں گے تاکہ وہاں پہ ٹوریسٹ وہاں تک پہنچ سکے اور جتنے جو گورمنٹ کے ریسٹ ہاؤس ایک سو ستتر ون سیونٹی سیون جو ریسٹ ہاؤس تھے ان کو ہم نے اوپن کیا ہے لوگوں کے لیے وہ آن لائن بکنگ کرا سکتے ہیں اور ان میں رہ سکتے ہیں ایون کہ گورمنٹ ہاؤس جو مری ہے اس کو بھی ہم نے اوپن کیا ہے فاردی پبلک پہلی دفعہ تاکہ لوگ جائیں پیومنٹ کریں اور وہاں پہ رہائش کر رہے ہیں لیکن صدار صاحب جب آپ مری کی بات کرتے ہیں اور ایسا لگتا ہے سارے لوگ ہی اس طرح سے بات کرتے ہیں مری ہے یو بی آر نتیا گلی کہ ٹوریسٹ جو ہے وہ صرف پہاڑوں کے لیے پانی اور درختوں کے لیے آتا ہے یہ جو شہر ہے جس میں ہم بیٹھے میں ہیں لاہور اس کی تاریخ اس کا کلچر اس کی ثقافت یہ بادشاہی مسجد یہ فورٹ اس کا یہ منارے پاکستان ان سب چیزوں کو بھی تو ٹوریسٹ انٹرسٹڈ ہے اگر آپ اس کو فیسلیٹیٹ ابھی آپ دیکھیں کہ وال سٹی تھارٹی اپنے پراجیکٹ پہ کام کر رہی ہے اور بہت لوگ آتے ہیں شہر کو دیکھنے کے لیے وہاں پہ ویزٹ کرتے ہیں لاہور کا کرتے ہیں کلچرل ٹوریزم ہے پھر اس کے بعد ریلیجیس ٹوریزم ہے جس میں بہت زیادہ پوٹینشل ہے اور اس کے بعد آپ کا ساؤتھ میں یہ ڈیزرٹ ریلیز سفاریز اور جو ایکسپلور کی ہیں ہم نے جو جگہیں اور جو فیسٹیولز کروانے ہیں وہ سلسلے میں ہماری ڈپارٹمنٹ پوری لگی ہوئی ہے تو انشاءاللہ آپ دیکھیں گے اس پر بڑی میجر جو چیز تو جو کرتارپور انیشیٹیو ہے جو ریلیجیس کوریڈور ہے جس پر فیڈل گورنمنٹ بڑی انٹرسل ہے اس میں پنجاب کا کیا رول ہے بیسیکلی یہ پراجیکٹ تو فیڈل گورنمنٹ کا ہے ہم تو فیسیلیٹیٹ کرتے ہیں فیڈل گورنمنٹ کو اور اس میں جو ننکانہ صاحب ہے ننکانہ صاحب میں ابھی ہم نے بابا گروہ نانک یونیسٹی اسٹیولیشٹ کی ہے اس کا ایکٹ پاس کی ہے وہ پنجاب گورنمنٹ کے نہیں کیا ہے پنجاب گورنمنٹ نے کیا ہے اور وہاں ننکانہ صاحب میں ایک ٹوریسٹ کے لیے ہم نے ایک بہت بڑا ریسٹ ہاؤس وہ بھی ابھی اس کی ننکانہ صاحب کا جو شاعر ہے اس کی سڑکوں اور اس کی چیزیں جو ڈیولپ کرنے کے لیے اس کے لیے بھی ہم نے فانڈز مختص کی ہیں تاکہ جو ظاہرین ہیں وہاں پہ آئیں ان کو تکلیف نہ ہو اور ان کو آسانی ہو جتنی ہم فسیلیٹیٹ کر سکتے ہیں لوگوں کو کریں اچھا جہاں ٹوریزم کی بات ہو رہی ہے وہاں جو فارم ٹو مارکٹ روڈ ہے پنجاب کے اندر بیکنس پنجاب اگری کلچر سب سے بڑا صوبہ سب سے بڑی عبادی وہاں جو بسائل ہیں اس کے لیے کوئی انیشیٹیو آپ کا سامنے آ رہا ہے یہ ہمارا ایک فلیکسپ پراجیکٹ ہے منزلیں آسان اس میں ہم تین ہزار کلومیٹر پر یئر تین ہزار کلومیٹر ایک سال میں ایک سال کے اندر انشاءاللہ فارم ٹو مارکٹ کارپیٹڈ روڈ بنائیں گے بنائیں گے لیکن ایک پچھلا سال جو گزر گیا اس میں کیا ہوا اس کا پہلا فیز پندرہ سو کلومیٹر کا اس سال دسمبر تک انشاءاللہ کمپلیٹ ہو جائے گا یہ پہلا فیز ہے جی پہلا فیز فارم ٹو مارکٹ جو کنیکٹیوٹی ہوگی وہ اس کے ساتھ بہتر ہوگی اور اس کے اوپر کارپیٹڈ روڈ اس کی ہوگی یہ جو پندرہ سو کلومیٹر اگر فارم ٹو مارکٹ کنیکٹیوٹی بڑھا رہے ہیں تو انڈسٹریل زون جی اب دیکھیں کہ ہمارے حکومت کے آنے سے پہلے صرف تین انڈسٹریل زون تھیں پنجاب کے اندر اب ہم نے ایک سال کے اندر پانچ انڈسٹریل زون ایسی زیز اپروو کروائی ہیں پچھلی پورے دور میں تین تھیں ہم نے پانچ کروائی ہیں پانچ ہو گئی ہیں فیڈل گورنمنٹ نوٹیفکیشن کر دیئے اب انشاءاللہ پانچ ہم نے اور بھی کروانی ہیں اسیم کیا ان کا تعلق سی پیک کے ساتھ بھی ہے جی ان میں کچھ کا سی پیک کے ساتھ بھی ہے اور اسے بہت زیادہ انڈسٹریلیزیشن ہوگی ساری چیزیں انڈسٹریلیزیشن کی ساتھ ہیں پھر انیمپلائیمنٹ کا خاتمہ اسی سے ہی ہوگا ڈیویلپمنٹ ہوگی اس میں لوگ آئیں گے انویسٹ کریں گے اور ان کو دس سال کی ٹیکس ہالیڈے ہوگی اور ان کو الیکٹرسٹی اور وہ جو بیسک انفرسٹرکچر ہے وہ ہم ڈیویلپ کر کے دیں گے کیا کوئی ایسی بھی آپ کی ڈسکیشن ہوتی ہے پرائیم نیسٹر ان کی ٹیم کے ساتھ کے جب تک اکانومی ایکسپینڈ نہیں کرے گی منی سپائی آسان نہیں ہوگی انٹرسٹ ریٹ جہاں کوئی تھوڑا کم نہیں ہوں گے تب تک آپ جو ہے پنجاب اپنے انڈسٹریل زونز کو بنانی سکے گا ایکسپینڈ نہیں کرتے ایسی بھی کوئی ڈسکیشنز ہو رہی ہیں نہیں انشاءاللہ ابھی دیکھیں ایک سال کے اندر ہم نے پانچ اپروو کروا لی ہیں اور پانچ انشاءاللہ بھی اور ہم نے کروانی ہے تو یہ تو میری بہت بڑی اچیومنٹ ہے میرے خیال میں کہ اگر آپ اس کو دیکھیں کہ اگر پورے عرصے میں تین ہوں اگر ایک سال کے اندر ہم پانچ کی ہیں اور پانچ انشاءاللہ اور بھی کروائیں گے اس میں آپ سمجھتے ہیں یہ بتائے کہ ایک بڑی پبلک یہ سمجھنا چاہتی ہے کہ کیبنٹ فریش ایفل آپ کر رہے ہیں آپ نے پیچھے تھے چینجز کی جیسے آن چوہدری ڈاکٹر شہباز گلیوارا کے وہاں پر کیا مسئلہ تھا وہ تو لوگ سمجھتے ہیں کہ بڑا آپ کو ایکسپین کرتے تھے وہاں کیا ڈس سیٹسفیکشن تھی دیکھیں یہ تو جیسے میں نے پہلے بتایا تھا کہ چیف منسٹر کا پریراغیٹیو ہے جس کو جہاں لگا دے جس کو پوسٹ کر دے کسی کو رکھے کسی کو نہ رکھے وہ اس کی اپنی چائز ہوتی ہے وہاں ڈس سیٹسفیکشن تھی یہ تو اس کی اپنی چائز ہے تو اب یہ جو کیبنٹ فریش ایفل ہے جس پہ ظاہرہ بڑا تجسس پائی جاتا ہے اس وقت پنجاب میں پتہ نہیں کس کی کرسی کہاں جانے والی ہے وہ کب تک اس کا فیصلہ آپ کرنے والے ہیں کوئی اس طرح کی بات نہیں ہے الحمدللہ تقریباً سارے لوگ بہت اچھے ہیں اچھا پرفارم کر رہے ہیں بٹ اویلیویشن بھی بہت ضروری ہے اگر اس کو آپ اویلیویٹ نہیں کریں گے تو اس طرح بھی مناسب نہیں ہوگا ہم اویلیویٹ بھی کریں ہم کام بھی کریں کیونکہ مقصد ہمارا ہے کہ ہم کام کریں اور غریب کی خدمت کریں غریب لوگوں کو ہم کس طرح سے ریلیف دے سکتے ہیں اس کے لیے ہمیں دن رات ایک کرنا ہوگا تو جو پرفارم نہیں کرے گا تو پھر وہ ہمارے ساتھ نہیں چل سکے گا جو وفاقی حکومت کا احساس پروگرام ہے جس کے ساتھ ڈاکٹر سانیہ نشتر کروی تعلقیں اس پروگرام میں پنجاب کی کتنی کانفیویشن یہ بیسیکلی پنجاب احساس پروگرام بھی ہے ہمارا ہم نے اس دفعہ بجٹ کے اندر اس کے لیے پندرہ بلین روپی الوکیٹ کر دی ہیں جس میں اس کے مختلف سیگمنٹ ہیں جس میں یہ پینسٹھ سال سے اوپر کے جو بزرگ ہیں ان کے لیے ہیں جس میں یہ شہدہ ہیں جو ہمارے مختلف ڈپارٹمنٹس کے ان کے لیے ہیں اور اس میں جو بیوائیں ہیں ان کے لیے ہیں جو سٹوڈنٹس ہیں ان کے لیے ہیں یہ پندرہ بلین کا ہمارا پراجیکٹ ہے ہمارا فلیکٹر پراجیکٹ ہے یہ سٹارٹ پنجاب نہیں کیا ہے تو اس میں خاصا کام جی خافی کام ہوئی اچھا اب جب ہم پیچھے دیکھتے ہیں یعنی بس ایک دو منٹ ہمارے رہ گئے ہیں کہ وہ کیا اب تک چیزیں جو پہلا میرا آپ سے شروع میں یہ سوال تھا وہ کیا پراجیکٹس ہونے شیٹرز ہیں جنہیں آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کا سگنیچر ہے یا آپ کے فلیکشپ پراجیکٹس ہیں جو اب تک جس پہ کام ہوا ہے کیا اچیومنٹس ہیں کزشتہ ایک برس میں آگے کیا میجر چیزیں جس کے ساتھ آپ آئیڈنٹیفائے کرتے ہیں سب سے پہلے تو دیکھیں کہ ہم نے ایک لیجسلیشن کتنی کی ہے ٹھیک ہے ہم نے اس اسمبلی میں صرف فارغ نہیں بیٹھے ہم نے ریکارڈ لیجسلیشن کیا ہم نے یہاں لوگوں کے لیے پناگاہیں بنائی ہیں رمضان شریف کے ایک مہینے کے اندر ایک لاکھ لوگوں نے وہاں پہ ویزٹ کیا ہے جو پناگاہوں کے اندر انہوں نے کیا ہے پھر اس کے بعد فارم ٹو مارکیٹ ہم روڈ بنا رہے ہیں تاکہ لوگوں کوئی اکسیسیبیلیٹی ہو اب روڈ یہ نہیں ہے کہ ہر جگہ ایک ہی جتنی ہم بنا رہے ہیں ایک ڈسٹرک میں جہاں پہ روڈ نیٹورک زیادہ ہے تو ادھر اس کا پورشن کم ہوگا جہاں نیٹورک کم ہے ادھر ہم زیادہ کریں گے تاکہ جو بیلنس ہے اس کو ہم برابر کر سکیں جیسے پہلے پچھلی حکومت تھی شہباز شریف صاحب کی وہ سگنیچر پروجیکٹ بنا رہے تھے میٹرو بنا دی اورنج کا پروجیکٹ شروع کر دیا صاف فانی کا پروجیکٹ شروع کر دیا دانے سکولز کا شروع کر دیا اس طرح سے کون سے پروجیکٹ سابس لانچ کریں گے جی بلکل یہ ہماری اس کا جو میٹرو ہے یہ جو آرنج ٹرین ہے ہماری اس کو بھی انشاءاللہ ہم کمپلیٹ کریں گے اسی سال دسمبر میں کریں گے اور اسی میں نے کے آخر میں اس کی ٹیسٹ رنڈ بھی شروع ہونے والی ہے آپ کہہ رہے ہیں کہ دسمبر دوزار انس تک آرنج لینڈ لائنگ جو ہے انشاءاللہ یہ آپریشنل ہو جائے گی یہ آپریشنل کریں گے انشاءاللہ اس کے اوپر ہم لگے ہوئے ہیں اور اس کی ہم نے اونرشپ لی ہے اور اس کو اب سرکار کا پیسہ لگا ہوا اس کو زائے تو نہیں کرنے دیں گے ہم اچھا ماشاءاللہ اس کے علاوہ کیا ہے آپ کے پروجیکٹ اس کے علاوہ جس طرح میں نے بتایا کہ ہم نے اپنا روڈ پروجیکٹ شروع کیا ہوا ہے ہم نے پناگاہوں کا پروجیکٹ شروع کیا ہوا ہے آسان منزلیں جو ہیں عنہم ریویمپ کر رہے ہیں ان کو ہم ٹراما سینٹر کا نام دے رہے ہیں ان کو ہم ایک سا очень سال میں کریں گے اور پھر جو میجر ہاسپیٹل ہیں ان کی ہم ریویمپنگ کرنا چاہتے ہیں وہ ہم کر رہے ہیں اور مادر&چائل ہاسپیٹل ہیں وہ ہم بنا رہے ہیں یہ کونسے میو ہ revenir ہسپیٹل ہیں یہ لاہور کے اندر اچھے ہاسپیٹل ہیں جو میجر ہاسپیٹل ہیں ان کے اندر ہم ان کی ریویمپنگ ان کی امرجنسیز ان کی پارکنگ ان کے ڈاکٹرز ان کی جو جو فیسیلٹیز نہیں ہیں وہ انشاءاللہ ہم اس کو ہم کمپلیٹ کریں گے اور اس میں بہتری لائیں گے تاکہ لوگوں کو زیادہ زیادہ رلیف مل سکے آپ سے دوبارہ آخری ایک ہے آپ سے دوبارہ کب آپ کے ساتھ ایک سٹنگ ہونی چاہیے تب ہم اپنے سارے چیزیں لے کے آئے ہیں آپ کہیں کہ آپ نے یہ وعدے کیے تھے یہ دیکھیں آپ نے کہا تھا یہ آپ نے کہا تھا اکتوبر کی دو تاریخ کو تو کب آپ سے ملاقات ہونی چاہیے اس وقت ہم چیک کریں گے آپ نے کیا کیا ہے جب آپ کا جی چاہے گا آپ بھی ہمیں چیک کریں ہم ہر وقت آپ کے لئے حاضر ہیں جب آپ کہیں گے ہم آپ کے سامنے آئیں گے اور جو باتیں ہم نے کی ہیں پھر ان کی وونرشپ ہم لیں گے اور آپ کو بتائیں گے جو کام ہم نے کی ہیں آپ کو دکھائیں گے بھی سے یہ کام ہم نے کی ہیں یہ جو ٹارگٹ ہم نے دی ہیں ان کو ہم نے ایچیو کرنا ہے لیکن آپ نے ہمیں کہا کہ چھے نئی یونیورسٹیوں پہ اس وقت کام ہو رہا ہے جس میں وکیشنل بھی ہیں نو حسبتالوں کے اوپر کام ہو رہا ہے آسان منزلوں میں پندرہ سو کلومیٹر تو دسمبر میں آپ ختم کر لیں گے لیکن دو سیشنز میں تین ہزار کلومیٹر فارم ٹو مارکٹ روڈ جو ہے وہ بنے گی پانچ انڈسٹریل زونز کے آپ سینکشن کروا چکے ہیں اس کے اوپر کام ہوگا بلکل ٹورزم کے حوالے سے آپ نے کمیٹمنٹ کی ہیں کہ یہ ہماری کمیٹمنٹ ڈنگی کے حوالے سے آپ نے کہا ہے کہ اگلے سال اتنی تدبیر ہوں گی کہ یہ ڈنگی اس طرح سے سر نہیں اٹھائے گا تنجاب اتظامی نہیں کریں تو ان سب چیزوں پہ ظاہر ہے کہ عوام چاہے گی پبلک چاہے گی آپ کب ہمیں ٹائم دیں گے دوبارہ ہم آپ کو ان کی جو نوٹیفکیشنز ہیں یہ عام دی گراؤنڈ جو ان کی پراغرس ہے وہ دکھا سکیں چھے مہینے میں تو نہیں نہیں چھے مہینے تو دور ہے اس سے پہلے آپ پروگرام رکھیں نا اچھا جے تاکہ اس کی کوئی پرفارمنس ہوا جو ہے بلکل چھے مہینے دور کی بات ہے یہ پہلے کریں گے انشاءاللہ جو ہم نے ٹارگٹس دیئے وہ آپ چیک کریں کہ جو ہم نے ٹائم لین دیئے اس پہ ہیں کہ اسے پیچھے ہم سب سے امپورٹنٹ کیا پروجیکٹ ہے اس وقت آپ کا میرے لئے سارے پروجیکٹس جو ہر ڈپارٹمنٹ کا میرے لیا ہے میں اس پنجاب کا جتنے بھی انیشئیٹیو ہم نے لیے ہیں وہ ہر اس ہر ایک ایک اس انیشئیٹیو کے میں پیچھے لگا ہوں اس کو میں نے انشاءاللہ کمپلیٹ کرنا ہے تو کیا جو آپ کی پنجاب کی پرفارمنس ہے یہ آپ سمجھتے ہیں کہ پی ٹی آئی جو اگلا الیکشن ہوگا عمران خان کی تحریک انصاف کی جماعت کے لیے اس میں پنجاب کی پرفارمنس سٹرینٹن کرے گی پرائم منسٹر کو انشاءاللہ ابھی لوکل گورنمنٹ کی الیکشن آئیں گے آپ دیکھیں گے اس میں کہ ہماری پرفارمنس کیا ہے ہم نے چونکہ لوکل گورنمنٹ کا الیکشن کا وعدہ کیا ہوئے ہم نے ایکٹ پاس کر دی ہے اور ایڈمسٹریٹرز ہم نے لگا دی ہیں اور اس پر ڈی لی میٹیشن سٹارٹ ہو چکی ہے اس وقت آن دی گراؤنڈ تو انشاءاللہ جب ہم الیکشن کرائیں گے تو ہم آپ کو بتائیں گے کہ کیا ریزلٹس ہیں اور لوگوں کی کیا فیلنگز ہیں انشاءاللہ بہت شکریہ بہت شکریہ پنجاب کے چیف منسٹر عثمان بزدار صاحب جو بہت ہی کم چیلیویجن انٹیویوز میں انوال ہوتے ہیں ان کا یہ تصیلی ڈسکیشن ان کے ساتھ آپ نے دیکھی بہت سے ایشیوز کو چیف منسٹر نے ٹچ کیا بہت سی پنجاب حکومت کی کمٹمنٹس کو آپ کے سامنے لے کے آئے فیصلہ آپ کا ہے اور ظاہر ہے کچھ عرصے کے بعد دوبارہ اس پر بات ہوگی انشاءاللہ آج اتنا ہی پھر آپ سے ملکات ہوتی ہے